الہدایہ گروپ آف انسٹیٹیوشنز پیش کرتے ہیں الہدایہ ریزیڈنشل سکول الہدایہ کیمپس الہدایہ ریزیڈنشل سکول ممبئی شہر سے صرف ستر کلومیٹر دور ایک نہایت ہی پرسکون اور سرسبز و شادا وادی سے گھرے ہوئے الہدایہ کیمپس میں بدلاپور سٹیشن سے صرف پانچ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے سکول کا ہر ایک دن نئی امنگ لے کر آتا ہے اور ہمیں جوش اور جذبے سے سرشار کر دیتا ہے مسحور کن قدرتی مناظر اور آلودگی سے پاک ہرہ بھرہ اور انتہائی پرسکون ماحول طلبہ کے لیے نہ صرف پڑھنے لکھنے اور قرآن کریم حفظ کرنے میں مددگار ہوتا ہے بلکہ صحت بدن، ذہانت، قوت حافظہ اور روح کی افضائش میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے کیمپس میں علوم عصریہ، سائنس، ریاضی وغیرہ اور علوم اسلامیہ یعنی حفظ قرآن اور علمیت کا نہج تعلیم اس قدر متوازن اور دونوں اس ٹریمز کو اتنا منظم طریقے سے زم کیا گیا ہے کہ طلبہ تعلیم کا بلکل بھی بار محسوس نہیں کرتے نساب تعلیم کی ترتیب طلبہ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں اپنی مثال آپ ہے الہدایہ کیمپس کا مقصد اولین طلبہ کے تعلیمی جوہر کو نکھارنا ان کی فطری صلاحیتوں کو جلہ دینا ان کے لئے علوم عصریہ کو مستند اسلامی تعلیمات کی روح سے معطر کر کے پیش کرنا ان کی مصبت کرتار سازی کرنا اور ان کی بہترین دینی تربیت کو یقینی بنانا ہے الہدایہ کیمپس میں ہمارے پاس بہترین قرآن کی نگرانی میں چوتھی جماعت سے طلبہ کے لئے حفظ قرآن کا ایک ایسا نظم ہے جس کی نتیجہ خیزی مسلم ہے جے ڈبلی اور نیٹ کے خواہش مند طلبہ کے لئے آٹھویں جماعت سے ہی فاؤنڈیشن کورس کا آغاز کیا جاتا ہے اور انہیں ہر طرح کی رہبری فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ ایس ای سی اور ایچ ای سی کے ساتھ ساتھ جے ڈبلی اور نیٹ کے امتحانات میں بھی نمائیہ کامیابی سے ہم کنار ہو سکے ان تمام طلبہ کو خاص طور پر ڈیزائن کیا ہوا دینی تعلیم و تربیت کا کورس بھی کریا جاتا ہے الحدایہ کیمپس میں دار العلوم دیوبند کے نصاب پر مبنی مؤقر اکابرین علماء کرام کی نگرانی میں تیار کیا گیا آڑ سالہ عالمیت کورس بھی ہے جس میں طلبہ گریجویشن مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت علم دین بھی بنتے ہیں طلبہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جذبہ دین سے سرشار اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کے تعاون سے ایک خالص دینی ماحول میں مثالی کردار اخلاق نبوی اور آداب زندگی سیکھتے ہیں ہماری کوشش کا محور یہ ہے کہ ہمارے طلبہ ذمہ داری کے ساتھ اسلام کا عملی نمونہ سارے عالم کے سامنے پیش کر سکے باوقار شخصیت کے مالک بن کر انسانیت کی نشو نمہ میں اہم کردار نبھا سکے ہر سوسائٹی میں ہم ایسے مرد میدان تیار کرنا چاہتے ہیں جو ملک کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہوں حسن اخلاق ان کا شعار ہو ہم ایسے لیڈرز تیار کرنا چاہتے ہیں جو ہر حال میں خود کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ ہر صورت میں انصاف کر سکے تاکہ ساری دنیا میں امن و سکون عزت و شرافت اور بھائی چارے کا بول بالا ہو درسگاہوں اور آرام گاہوں کی کشادگی نظم و ضبط اور ان کے ہوادار ہونے میں کیمپس انٹرنیشنل لیول کے اداروں کے مساوی ہے کیمپس میں کھانا بلکل گھر جیسا متوازن صحت بخش اور نیوٹریشیس ہوتا ہے سارے اجزاء بہترین میریاری قسم کے لائے جاتے ہیں پکانے اور پینے کے لیے فلٹرڈ پانی کا کافی وافی انتظام ہے طلبہ کے کپڑے دھونے اور پریس کرنے کے لیے لانڈری کا مکمل انتظام ہے جو چوبیس گھنٹے چلتا رہتا ہے طلبہ کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے نائٹ ویجن آن لائن سی سی ٹی وی کیمراز کا مکمل نیٹ ورک ہے صحت و تندرستی بنائے رکھنے کے لیے آؤٹڈور کھیلوں میں فٹبال کرکٹ والی بال اور بیڈمنٹن کے کورٹس ہیں جبکہ انڈور گیمز میں ٹیبل ٹینیس اور کیرم بورٹ کی سہولیت مہیا ہے تاکہ طلبہ تفریح کے عوقات میں ان کھیلوں سے لطف اندوز ہو سکے الہدایہ کیمپس کی یہ کوشش دراصل سنہر اسلامی دور کے ایڈیوکیشن سسٹم کو زندہ کر کے زمانے میں انقلاب لانے کی طرف اٹھائے گئے اولین اقدام میں سے ایک ہے جہاں ایک ہی چھت کے نیچے مختلف نظام حائل تعلیم بہت ہی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہیں اور باہم ایک دوسرے کے معاون بن کر طلبہ کے تاریخ ساز مستقبل کی طرف تیزی سے روا دوا ہے اگر اپنے بچے کو گریجویٹ حافظ اور عالم یا دینی تربیت کے ساتھ ڈاکٹر اور انجینئر بنانا آپ کا خواب ہے تو آپ کے لئے خوش خبری ہے کہ آپ کے خوابوں کی تعبیر بن کر آیا ہے الہدایہ کیمپس آج ہی وزٹ کریں اور اپنے بچے کے بہترین مستقبل کو یقینی بنائیں داخلیں جاری ہیں